ہیلو تو دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ کھر کھرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں انسٹاگرام کی مشہور کچھرا سیلیبرٹی سوفیہ انسارک روز کرنے والے ہیں آپ اس کا کنٹینٹ دیکھ کر بس یہ ہی کہیں گے یہ تو کٹی ہے چلیں بور ہونے اور جمعیہ لینے کوئی ضرورت نہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس جرمن شیفر نسل کی اسٹاگرامر ایکاؤنٹ میں 1.9 ملین فالور ہے آپ سوچ رہوں گے کافی حد تک اچھا کنٹینٹ بناتی ہوگی اسی لئے اس کی اتنے زیادہ فالور ہے لیکن اس کے زیادہ فالور رہنگ ریزن میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس کا کنٹینٹ بہود اور بکواس قسم کا ہوتا چلے دیکھتے کہ اس کی اتنے فالور کہاں سے اور کیسے آئے تو دیکھا آپ نے جرمن شیفر نسل کی اسٹاگرامر کے ایکاؤنٹ میں اتنے فالور کیسے آئے یہ اپنی ویڈیو میں ایسی ایسی چیزیں دکھا دیتی ہے جو نہیں دکھانی چاہیے اور اس کی ویڈیو پر تھرکی لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے اور یہ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ کر اپنی آگے تھنڈی کرتے ہیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی دل کی بڑاس نکالتے ہیں اور بدلے میں اس کو فالور کر دیتے ہیں اسی لئے اس کی اتنے زیادہ فالور اکٹھے ہو گئے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لوگوں نے سستے نشے کر کے کیسے کیسے شوک پالیں صرف ننگے پونگے لوگ ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ایسے بیٹھ کر کمنٹ کرتے ہیں جیسے انڈیان آئیڈیل شو میں جج لگے ہوئے ہو اور یہی نہیں جرمن شیفر نسل کے اسٹرگرامر کی آپ کو اور بھی ویڈیو دکھائیں گے اس جرمن شیفر نسل کے اسٹرگرامر کے زیادہ فالور اونگریزن یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں تھمکے دکھاتی اور بدلے میں ان سے فالور لیتی ہے لوگ اس کی ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں وہاں کیا گلائمر اگر اس میں سچ میں گلائمر ہے تو اس سے کہا جائے کہ ایک دن بغیر میک اپ کے ویڈیو بنائیں ایسے لگے گی جیسے بیس آور کھیلنے کے بعد کیگٹ بال کا حال ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جرمن شیفر نسل کے اسٹرگرامر دنیا کی نجائز ایپ ٹک ٹک پر اپنے جلوب کھیر دی تھی اور وہاں پر ضلیل ہو کر دھکے کھا کر آپ اسٹرگرام پر آ گئی اور یہاں پر بھی فل ضلیل ہو رہی ہے ان کو ضلیل ہو خوار جو ٹک ٹک نے کیا ہے یہی حال ان کا اسٹرگرام کرے گی اور ان کو ضلیل ہو خوار کر کے ایسے لوگوں کے لیے بین ہو جائے گی اور یوٹیوب پر تو انہیں کوئی مو لگاتا ہی نہیں یہاں پر تو سادہ سے ان کی کتے والی ہوتی آئی ہے یہ لوگ کرونا سے بھی زیادہ ضلیل ہیں جس ایپ پر جاتے ہیں وہاں پر اپنا گند و جلس ہی پھلا دیتے ہیں اور پھر مجبوراں اس ایپ کو بند کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے مسئیبت کا باعث بنتے ہیں جو لوگ ان کو کوپی کرتے ہیں لہٰذا ان سے درخواست ہے کہ ان سے دوری رکھے کہ اگر آپ کو ان کی یہ بیماری لگ گئی تو اس کا علاج ممکن نہیں کرونا کا علاج ہے لیکن اس بیماری کا علاج نہیں جو ان کو لگی ہوئی ہے آپ میں جرمین شیفن نسل کی اسٹرگرامر کی طریب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بول سکتا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبان نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سانی سے پوست سکیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھی چینل میں جا کر ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیا کریں جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آج کے لیے اتنا ہی